کہ مذہبی جماعت کا کافلہ آج کسی بھی وقت کاموکی سے روانہ ہو سکتا ہے کافلہ گجراوالا سے ہوتا ہوا اسلام آباد کا رخ کرے گا چندہ کلا چوک سمیت جیٹی روڈ سے رکاوٹے بھی ہٹا لی گئی ہیں مزید جانے گے ہمارے نمائندے زاہد اقبال رانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد اقبال آگاہ کیجئے گا پولیس وقت ہم گجراوالا کاموکی ٹول پلازے پر موجود ہیں اور مذہبی جماعت کے کافلے نے گزشتہ راست سے ہی اندرون شہر کاموکی میں پڑاوٹ ڈالا ہوا رہا ہے اب یہ جو کافلہ ہے وہ کسی بھی وقت آج یہاں کاموکی سے روانہ ہو کر اسلام آباد کا رخ کرے گا کافلہ جب کاموکی سے روانہ ہوگا تو یہ چندہ کلا چوک میں پہنچے گا جہاں سے اندرون شہر میں داخل ہوتا ہوا وزیر آباد کا رخ کرے گا گزشتہ روز جب مذہبی جماعت کے کافلے نے کاموکی کا رخ کیا تو اندرون شہر کے مختلف مقامات سے جو تمام کنٹینرز سے وہ ہٹا لیے گئے ہیں تو جب یہ کافلہ وزیر آباد کا روح کرے گے تو وہاں پر اندرون شہر میں کسی جگہ بھی رکاوٹ نہ کھڑی کی گئی ہے وزیر آباد میں چناب کا پھول ایک ایسا مقام ہے جہاں پر کھندگے بھی کھو دی گئی ہیں اور کنٹینرز لگا کر اس کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے تو ابھی یہ جو کافلہ ہے وہ اندرون شہر کاموکی میں موجود ہے اور آج یہ جو کافلہ ہے کسی بھی وقت کاموکی سے نکل کر اسلامباد کا روح کرے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا مذہبی جماعت کا مارچ رکھوانے کے لیے انتظامیہ کی بھرپور کوششیں جاری ہیں جیٹی روڈ پر چناب پل کے قریب بنائی گئی خندگیں مزید گہری کر دی گئی ہیں پولیس کی اضافی نفری کے ساتھ ساتھ رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے ٹرینز اور ٹرانسپورٹ بند ہونے کے باعث ریل ویسٹیشنز اور سڑکیں سنسان ہو گئی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ مذہبی جماعت کا مارچ رکھوانے کے لیے انتظامیہ کی بھرپور کوشش جاری ہے جیٹی روڈ پر چناب پل کے قریب بنائی گئی خندگیں مزید گہری کر دی گئی ہیں اور پولیس کی اضافی نفری کے ساتھ ساتھ رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے ٹرینے اور ٹرانسپورٹ بند ہونے کے باعث ریل ویسٹیشنز اور سڑکیں ویران ہیں جبکہ انتظامیہ کی مذہبی جماعت کے اس لونگ مارچ کو رکھوانے کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں